اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مزیدار سی جیوسی کالے چنوں کی چنا چاٹ کچھ لوگ چاٹ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں چنوں کو فلیور نہیں دیتے بس وائل کی اور بیشور ڈال دی ایسا نہیں کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ چنوں میں فلیور نہیں آتا تو ہم چنوں کو بھی ایک مسالے سے فلیور دیں گے تو چلے پھر سب سے پہلے وہ مسالہ ہی ریڈی کرتے ہیں جس کے لیے آدھا چمچ میں نے لیا ہے پیسیوی لال میرچ آدھا چمچ نمک ہے تھوڑی سی حل دی ہے آدھا چمچ یہ زیرہ ہے پیسا ہوا اور اس میں تھوڑی سی اجوائن ضرور ڈالیے گا اور ایک چمچ اس میں ہم ڈال رہے ہیں کٹا ہوا دھنیا اور ایک چمچ ہی ڈالیں گے چاٹ مسالہ دو سے تین چمچ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اب اس مسالے کو ہم مکس کر کے رکھ دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے مسالے پانی میں جب ہم بھگو کے رکھتے ہیں تو تھوڑے پھول جاتے ہیں اور فلیور بھی اچھا ہوا جاتا ہے تو چلے پھر ہم کیا کریں گے اب چنوں کو اس مسالے میں تھوڑا سا کوک کرتے ہیں اس کے لئے میں نے پان میں دو چمچ آئل ڈالا ہے اور اس میں دو لسن کے جوے لے لیے تھے اور نے چاپ کر کے میں نے ڈال دیا ہے ہلکا سا ہم انہیں کوک کریں گے اور اس کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے سابود سفید زیرہ مسالے میں ہم نے پیسا ہوا زیرہ ڈالا ہے ابھی ہم سابود ڈال رہی ہیں آدھا چمچ اب اسے ہم مکس کریں گے اور تھوڑا سا سفید زیرہ کو بھی کوک کر لیں گے ہلکا سا اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈال دیں گے تیار کیا ہوا مسالہ جسے ہم نے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور پیالی میں تھوڑا سا مسالہ لگ گیا ہے تو اس میں میں تھوڑا پانی ڈالوں گی اور وہ بھی ڈال دیں گے اب اسے ہم تھوڑا سا کوک کر لیتے ہیں اب یہاں پہ مسالوں کو آپ نے اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ پانی جو ہم نے ڈالا ہے اور جس پانی میں ہم نے بھگوے تھے یہ پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور مسالہ تیار ہو جائے بس اتنا دیر آپ نے اسے پکانا ہے دو سے تین منٹ ہی لگیں گے زیادہ نہیں لگیں گے اور فلیم یہاں پہ میں نے میڈیم کر دیا ہے تو یہ دیکھیں پانی سارا ڈرائے ہو گیا اور مسالہ ریڈی ہے تو یہ ہیں ابلے ہوئے چنے تو میں نے ایک پیالی ابلے ہوئے چنے لیے ہیں یہ میں نے پہلے سے اوبال کی رکھے میں فریز کی ہوئے ہیں اور ان میں سے جب بھی مجھے چارٹ بنانی ہوں میں تھوڑے سے نکالتی ہوں اور بنا لیتی ہوں تو چنوں کو اوبالتے کیسے ہیں رات کو بھی گھو دیں اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا اور نمک تھوڑا سا ڈال کے صبح انہیں آپ کوکر میں بیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کوک کر لیں اچھے سے یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو مسالے میں میں نے چنوں کو اچھے سے بھون لیا یہ دیکھیں جتنا بھی مسالہ ہم نے ریڈی گیا تھا وہ سارا چنوں پر لگ گیا ہے کیونکہ چنیں جو تو ویسے پھیکے ہوتے ہیں جب آپ یہ سٹیپ کریں گے تو چنیں پھیکے نہیں رہیں گے چاٹ میں چنوں کا بہت مزیدار سا فلیور آئے گا چٹ پٹا سا چنیں تھنڈے ہونے کے لیے رکھ دیں اور ایک بول میں ڈال دیں میں نے ابلے ہوئے آلو جو میں نے کیوبز میں کٹ لیے تھے باریک چوپ کر کے ڈالی ہے اور ایک کھیرا لیا ہے اسے بھی میں نے باریک چھٹے چھٹے کی اس میں کٹ کے ڈال دیا ہے تو میں نے وہی پیالی یوز کی ہے یہ دیکھیں جو میں نے چنوں کے لیے یوز کی ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ چنیں کتنی کوانٹریٹی میں لینے اور باقی ساری چیزیں کتنی کوانٹری میں لینے ہیں تو چنیں جب تھنڈے ہوگے وہ میں نے ڈال دیا اور اس میں میں نے ڈالے ہیں دو چمچ لیمن جوز کے یہ ضرور ڈالی ہے کہ اس سے بہت کھٹا سا اور چھٹ پٹا سا فلیور آتا ہے اب اسے ہم کریں گے مکس تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ چنوں کو تو فلیور آ چکا ہے اچھا سا لیکن یہ جو باقی ساری چیزیں ہم نے ڈالی ہے اس میں ابھی ہم نے تھوڑے سے فلیور اور دینی ہے اس کے لئے میں ڈال رہی ہوں ایک چمبت چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی مزیدار سی ہو جائیں اور یہاں بھی ہم ڈالیں گے ہری چٹنی یہ دھنیا پودینہ اور ہری میرے سے تیار کیوئی چٹنی ہے اور ساتھ ہم ڈال دیں گے املی کی کھٹی مٹھی چٹنی تو املی کے اگر چٹنی نہ ہو تو آپ املی کا تھوڑا سا پلپ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر املی کی چٹنی پڑی ہو کھٹی مٹھی سی تو وہ ڈالیے گا اس سے بہت مزیدار بنتی ہے چاٹ تو یہ دیکھیں یہ کتنی جوسی اور مزیدار سی لگ رہی ہے تو تیار ہو گئی ہے ہماری مزیدار سی سپائسی جوسی چٹپٹی کالے چنوں کی چاٹ جو کہ ہیلدی بھی بہت ہوتی ہے تو اس رمضان میں بنائیے گا یہ ویلی چاٹ اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ایسی پی اچھی لگے گی تو اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کر دیجئے گا تو یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے تو جب آپ سرف کریں تو اس کے اوپر سے بھی تھوڑی سی املی کی چٹنی ڈال دیں کٹی میٹی اور ساتھ ہری چٹنی بھی ڈال دیں تو اینڈ میں آپ ڈال دیجئے گا تھوڑی سی پاپڑی بھی کیونکہ کوئی بھی چاٹ پاپڑی کے بغیر تو ادھوری ہوتی ہے اور چھڑک دیجئے گا چاٹ مسالہ بھی اور یہ چاٹ ہے مزیدار سی تیار تو اس کے ساتھ ہی ہم آئیں گے ایک اور ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ